ناولا کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اور یہ جو بیٹھا وہاں حمزہ شریف کو حیات شرم کرو اور تم لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لوگوں نے کیا کہ تمہارے سر پر جھوتے مارے جب ان لوگوں نے ووٹ دے دیا تمہارے مخالف تو ایکسپٹ کرو مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے ایکسپٹ کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں تو بی بی دیکھ لو یہ تم لوگوں کی پارٹی جو ہے یہ دو نمبر ہی کام کرتی ہے تمہارے والے صاحب نے بھی دو نمبر کام کیا تم نے بھی دو نمبر اگر آپ باتیں سنیں تو چھانگا مانگا کہ شیاست انہوں نے کی خریداری اور یہ بیوپاری کا کام انہوں نے کیا یہ ساری مارکٹیں منڈیاں یہی لگاتے ہیں پر میں بتا دوں تحریک انصاف ایک ایسی تحریک ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے اور ہم اس وقت تک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے جب تک صاحب شفاف الیکشن نہ یہاں ہوئے اور میں آخری دفعہ یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آن شام کو لہور کے سارے لوگ جنہوں نے منڈیٹ دیا ہے میں آپ سے ریکویشٹ کرتی ہوں نکلیں بہار یہ آپ کا منڈیٹ دوبارہ چوری کرنے کے لیے تولے دے ہیں بہت سارے لوگوں سے تب ہی تو ہم پریشان ہو کہ یہاں آئے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کو فون آ جاتا ہے تعلقات استعمال ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے ریٹ بھی بہت بڑا دی ہے وہ اصل میں مہنگائی بڑی ہو گئی نہ تیل مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی سب کچھ تو جہاں پہلے پانچ سے دس کروڑ ریٹ تھا اب پچی سے پچاس کروڑ کر دی ہے ان کے پاس تو دیر دیر پیسے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے گھوڑوں بلکل آپ صحیح انشاءاللہ گھوڑے ملیں گے نہیں ان کو لیکن ہمیں آپ کو یہ ساری باتیں بتانی بہت ضروری ہیں بہم آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر پھر دوبارہ ہوسریڈنگ ہوتی ہے تو یہ کیاوس کی سیچویشن کیونکہ پہلے بڑی پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیاوس اور انارکی کی طرف بات جائے گی کی وجہ سے اس وقت ڈالر کی قیمت دو سو چھبیس روپے پہ چلی گئی آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اکانومی کا بیڑا خرق ہوا ہے اگر یہ اکانومی کا بیڑا خرق کر کے ان کی اصل نیت تو یہ نہیں تھی ان کی اصل نیت تو یہ نہیں تھی نا کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے اور جو مہنگائیوں سے کم کرنی ہے انہوں نے آکے مزید مہنگائی بڑھائی ہاں یہ کام ضرور کیا انہوں نے آکے اور اپنے لاؤس چینج کی امینڈمنٹ کی اپنا نیپ کے لاؤس کی تاکہ خود سب چھٹے ہو جائیں بجائی ہے کہ عمران خان یہی تو کہتا تھا این ار او نہیں دوں گا تو اس کے ہوتے ہوئے تو نہیں این ار او ملا